اس کا علاج احادیث میں اور قرآنی آیات میں ہے کہ تعاوض اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا تصمیع بسم اللہ پڑھنا اور یہ ہے کہ کوئی اچھی خوصورت چیز دیکھیں خواہ کسی کے بارے میں سوچیں تو ماشاءاللہ لا قوتہ اللہ بلہ ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اپنے بچوں کو بھی پیار کرنے لگیں تو ماشاءاللہ لا قوتہ اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور اس کے بعد تبریق بارک اللہ کہنا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے یہ good wishes ہیں یہ اچھی positive thinking ہے ہمارا ایک دوست ہے بڑے مشہور وکیل ہے چوہی زفر اقبال وہ جب بھی کسی کو ملتے کہتے ہیں بارک اللہ کوئی چاہے پیش کرے کہتے ہیں بارک اللہ اتنا زیادہ کہتے ہیں وہ اسلام میں یہ جو کلمات ہیں صرف کلمات نہیں ہیں ان کے پیچھے ایک مطلب mindset ہے ہمیں وہ پیشے نظر رکھنا چاہیے کہ good wishes دل سے کہنی چاہیے جب کسی سے کہیں نا اسلام علیکم تو اسلامتی کے جذبات دل سے بھی ابریں اور اس کے بعد اس کا علاج دم سے ہے جیسا کہ احادیث میں ہے اور اس کے بعد اس کا علاج صدقہ ہے بہترین کے صدقہ دیا جائے اور ہر نئی کام صدقہ ہے لیکن جو معالجین ہیں اپنی تجربے سے کہتے ہیں کہ بڑے گوشت کا صدقہ ہو گیا یا کوئی جانور زباہ کرا دیں اس سے جلدی فائدہ ہوتا ہے فوری فائدہ ہوتا ہے نگاہ کا علاج نگاہ سے بھی ہوتا ہے مثلا میرے پاس ایک سٹوڈینٹ آگے بی اے کی تھی شمائلہ نام تھا وہ کہتی کہ مجھے ڈپریشن ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں گھر سے نکل جاؤں باغ جاؤں تو میں نے سوچا کہ اسے فوری علاج کی ضرورت ہے تو میرے پاس دو آپشن تھے دام کروں یا نگاہ کروں میں کہے چلو بیٹا بیٹھو میں نگاہ کرتا ہوں تمہیں جو بھی نظر آئے بتا دینا تو وہ کوئی کنسیپٹ نہیں رکھتی تھی نا کہ نگاہ کیا ہے اور اثرات کیا ہیں کیسے دور ہوں گے تو میں نے توجہ کرنا شروع کر دی اسے ہم کہتے ہیں کہ فوری علیف دینے کے لیے توجہ یہ کسی کو بائنامی دی جا سکتی ہے تو اس نے محسوس کرنا شروع گیا کہتی میں محسوس کر رہی ہیں کہ میرے جو ناخر ہے نا ہاتھوں کے پاؤں کے اس میں اسے بلیک فلوڈ سیال بیک کے نکل رہا ہے میں کہا میں دیکھتی جاؤ تم جب یہ دیکھو نا کہ یہ بلیک فلوڈ نکل گیا ہے تمہاری باڈی سے پھر بتانا تو جب مجھے فیل ہو گیا پتا چال گیا کہ یہ ٹھیک ہو گئی ادھر اس نے بھی کہا جی کہ ٹھیک ہو گیا میں کہا آپ بتاؤ اب کیا جی چاہتا ہے کہتی کوئی دپریشن نہیں کوئی پریشانی نہیں اب میرا ایسا کچھ جی نہیں چاہتا اور وہ ایک کالر آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم شاہ جی بتائیں مرکم السلام جی میرا سوال یہ تھا حضرت کہ بعض لوگوں کو نا نظر پر لچ گئے تو وہ نا ان کو گرانے خواب آتے ہیں اس کا تدارہ کو دوسرا اہم ترین جو آپ نے بات بتائی نا مرچوں والی تھی تو میں کیونکہ موالی جو رعانی جسمانی تھی تو میں اس طرح کر دوں کہ ان کا نا علاق بخورات سے کر دوں مثلا کوئی بوٹی لی نا میں آپ کو بات میں بتا دوں نا بوٹی لی جسم پہ پھیر کے اس کو جلا دوں اور اس جلاب اس کے آج توڑ ہو جاتا ہے شاہ جی بتائیں کہ شاہ جی بوٹی کیوں آپ چھپا کے رکھے ہیں سب کو بتائیں سب کو پیدا پھائیں یہ برامی بوٹی ہے گھوڑا سومی کہتے ہیں برامی بوٹی گھوڑا سومی بھی کہتے ہیں یہ لے کے انسان بچے جو روتے ہو بہت تنگ کرنے ہو سوک جائے سوکڑا مثان ہو جاتا ہے ان کے جسم پہ پھیر کے یہ جلا دی جائے تو ایک دن میں توڑ ہو جاتا ہے جس کے اوپر بچہ بیمار ہو جائے اس کا توڑ ہے بہت بڑا بہت شکریہ شاہ جی بہت شکریہ دیکھیں روحانیت ایک سائنس ہے یہ سپر سائنس ہے اس کے پیچھے جس طرح مٹیریل سائنسز میں لاز ہیں پرنسپل ہیں اس میں بھی ہیں اس میں یہ جو مرشن ہو گئی ہیں بوٹی میرے خیال میں یہ ضروری نہیں ہے صرف اپنا مائن سیٹ ہے آپ جیسا سوچیں یہ ویسا ہو جائے گا اگر آپ ویسے بھی پڑھ لینا لیکن ڈاک شاہد دیکھیں میرا ذاتی تجربہ ہے میں نے دیکھا بچپن سے کہ جس کو نظر لگی ہوتی ہے اس کے اوپر سے وار کے جب مرشن جلاتے ہیں تو اس کی کوئی بوری آتی جب وہ صلاح زائل ہو جاتے ہیں تو اتنی چھیکے آتی ہیں اچھا اسی طرح والدے گرامی میرے والدے گرامی دم کرتے تھے اور میں نے تو سیکھانی پھر وہ تو وہ نظر کا جب دم کر رہے ہوتے تھے تو ان کو بار بار سے آتی جوائی آتی تھی بہت زیادہ اور ناک سے پانی شروع ہو جاتا تھا ایسے زکاہ میں وہ جب دم کر چکتے تھے تین دن کے بعد تو بلکل وہ میں سارا ارز کرتا ہوں اس کے پیچھے جو فلاسفی ہے اس میں جب ہم یہ مرشن استعمال کرتے ہیں تو مرشن ہم میڈیم کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس میڈیم سے ہمیں انڈیکیشن ہو جاتی ہے نمبر ایک تو یہ کہ نظر ہے یا نہیں اس کی سمیل سے اور پھر یہ ہے کہ جب ہم جلالیں ایک تسلیح ہو جاتی ہے اور وہ اثر بھی دور ہو جاتا ہے یہ ایک میڈیم ہوتا ہے اب دیکھیں ایک گھر میں گیا ایک خاتون کہتی کہ میں کوئی بھی چیز کھانے پینے لگوں تو مجھے بال نظر آتے ہیں اچھا میں نے کہا کہ چلو توجہ کرتے ہیں ڈریکٹ اس کا یہ مسئلہ حل ہو میں نے توجہ کی پھر کہا اب دیکھو کہتی اب نظر نہیں آتے اچھا میں گارہ آکے کھانا کھانے لگا پانی پینے لگا تو مجھے بال نظر آتے ہیں اچھا میں نے پھر مراقبہ گیا غجت ہو گئی آج آج میں نے مراقبہ گیا تو میرا دل صاف ہو گیا کلیر ہو گیا تو یہ ایک تو نظر کا علاج یا جادو کا علاج یا کوئی بھی جسمانی مرس ہے اس کا علاج ہے نگاہ سے اچھا والدے گرامی کرتے تھے لوگ لا علاج امریکہ سے برطانی سے آتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے جب انتقال ہو گیا تو وہ لوگ تو آتے تھے تو میں نے شروع کر دیا بعض لوگوں کرنا وہ جب کیا تو مجھے اسطمے کی تکلیف ہو گئے میں نے کہا یہ کیا ہوا میں نے ایک بڑے اللہ کے ولی تھے فوت ہو گئے کاری آمدیار بھروں ان کے پاس میں آ گیا میں نے کہا وہ بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں جن کو میں دھم کرتا ہوں اور مجھے وہ تکلیف ہو گئی یہ جو ہوتے ہیں کانے جڑوں والے وہ لے کے اس پر کاٹتے ہیں ہم پڑ کے کچھ تو کاری صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب آپ کے والد صاحب کا تقویٰ اور ہر وقت بابوزو رہنا ان کو رجت نہیں ہوتی تھی آپ اس ماملے اس درجے پہ نہیں آپ کو رجت ہو رہی ہے اس میں سارے دیفینس ہونا چاہیے میں نے پھر بڑا سیلیکٹڈ کر دیا اس میں دیفینس ہونا چاہیے میرا ایک دوست تھا اس کی رزق کی بندش تھی اس نے بہت سے وضائب پڑھے ایدھر میں نے کہا ایک کالر لے لیں ذرا بابوزو پر سے جی اسلام علیکم جی جی میں سن رہا ہوں جی فرمائے کون جی بی بی آپ تیوی اپنا بند کریں فوری جی جی فرمائے فرمائیے میں سن رہا ہوں آپ کو جی بھائی کے ساتھ دو مسئلہ آپ نے بتایا ہاں بھائی کے ساتھ دو مسئلہ آپ نے بتایا نہیں سمجھ نہیں آرہی ٹھیک ہے آپ دوست کو بند کریں اچھا میں یہ ارز کرتا ہوں کہ میں نے ڈریکٹ تو جو کر دی ڈریکٹ یہ بہت بہت مؤثر ہے اور تیز طریقہ ہے کوئی کہیں بھی بیٹھا ہو تو میں بھول گیا میں ڈیفینس کرنا بھول گیا تھا میں بزار شاپنگ کے گیا تو ہارٹ اٹیک آ گیا میں گر گیا وہاں پہ چکر آ گیا میں نے پھر غور کیا ہم میں واپس آ رہا ہوں تو وہ جنات مجھ سے مخاطب ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ڈریکٹ تو وہ جو کی تھی نا تو ہم نے بھی ڈریکٹ کر دی مجھے سمجھ آ گئی میں نے توبہ کی میں کہا پہلے ڈیفینس بتا ہی نہیں ہے پھر آل آج تو اس کے لیے پہلے ڈیفینس بھی کرنا پڑتا ہے اچھا میں ڈیفینس بتاتا ہوں اچھا ڈاکسر بھی یہ بتائی یہ گھروں میں اختلاف بھی اس سے کر جاتے ہیں جن گھروں میں بڑا اتفاق ہو کوئی بندہ آئے وہ کہتا ہائے ان کی بڑی محبت ہے یہ تو بڑے صلوق سے رہ رہے ہیں اس کا میں علاج بتاتا ہوں جس میں جادو کا بھی علاج ہے نظر بعد کا بھی علاج ہے اس میں جیسے آپ نے فرمایا مختی صاحب نے دعوان کا طریقہ یہ بہت اچھا ہے مسنون ہے لیکن پوسیبل بھی نہیں ہے جیسے آپ نے فرمایا دیکھیں کسی کو قائد لڑائی ہو جائے اچھا میں اس کا طریقہ ہوتا تھا کہ اپنے معمول میں ہر کوئی جو بھی جہاں بھی ہے اس کا کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے تشخیص کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف یہ ہے کہ دروش شیف الہم شریف ایت الکرسی چار اکل پھر دروش شیف صبح و شام گیرہ گیرہ بار پڑھیں ہر نماز کے بعد ایک ایک بار پڑھیں نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو اذکار ہیں اس کے جتنے فضائل ہمیں معلوم ہیں وہ تو تھوڑے ہیں ان کے بے شمار فضائل ہیں وہ ہمیں سارے کے سارے انعائد فرمائیں اور ان کی برکات سے ہمیں دین میں دنیا میں آخرت میں قبر میں حشر میں پول سرات پہ میدان قائم ہوتے وقت ہر جگہ ہماری مدد فرمائیں اور اس میں جادو کا بھی اثر دور ہو جائے اور ہم محفوظ رہیں نظر بار کا بھی اثر دور ہو جائے اور محفوظ رہیں اچھا یہ بتائیں کہ خوراک کسے اچھا ٹھیک ہے جی یہ کالر حضات ہے جی السلام علیکم